اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ پاک آپ سب کو حوش آباد رکھے اور تاندرستی اور صحت والی زندگی عطا کریں تو جی یہاں پہ میں صبح کا ٹائم ہے بچوں کے لئے بنا رہی تھی جو ان کا لنچ باکس جو ہے وہ میں نے ریڈی کرنا تھا تو اس کے لئے میں نے جو چکن ہے وہ میرینیٹ نہیں کر کے رکھا تھا تو چکن بون لس میں نے لیا ہے اور اس کو میں نے جب آپ کو جلدی ہو تو آپ فوری فوری آپ کو بنانا ہو تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھا بہت ہی ٹینڈر اور جوسی بہتا ہے تو میں نے پین لیا ہے پین میں میں نے چکن بون لس ایڈ کیا اس میں دو ٹیبل سپون میں نے یوگرٹ ایڈ کیا سا ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ریڈ چل پاورڈر ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے کاری مچ کا پاورڈر ایڈ کر کے تھوڑا سا آئل ایڈ کر کے تو میں نے اس کو سٹیم میں پکنے کے لئے رکھ دیا تھا ٹین سے پیفٹین منٹ تک آپ اس کو دب میں رکھیں گے تو یہ بہت ہی اچھی طرح سے گل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا آئل اور ایڈ کر کے تو اس کی بنائی کرنے دو سے تین منٹ تک تو اتنا اچھا ریڈی ہوتا ہے اتنا ٹیسٹی یہ بنتا ہے کہ آپ ضرور ٹرائی کرنا تو یہ بچوں کے سنیک کے لئے بہت ہی اچھا بنتا ہے تو میں نے زیادہ سپائسی نہیں بنانا تھا سیرم ایڈ جسٹ بچوں کے لئے اگر سپائسی کرنا ہو بچوں نے تو اس میں سوس وغیرہ جو ہے وہ سپائسی ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے بچوں کے لئے ریپ بنایا تھا تو آپ اس کو چکن یہ جو میں نے ریڈی کیا تھا اس کو پاستی میں اور چکن سینڈوچ بنانے میں اور چکن ریپ بنانے میں آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آزان اور موئیز اور مریم کے لئے جو ہے وہ میں نے بنایا تھا چکن جو ہے وہ اس کا چکن ریپ تو اس کے ساتھ جو میں نے آزان کو جو ہے ایک جوز اور ایک سنیک کے لئے کریش تھا اور ساتھ میں نے اس کو جو دیئے تھے گریفز اور اس کے سٹوبری تو یہ جو ان کی ایک شارٹرم بریک ہوتی ہے تو ایک سنیک کے لیے بریک ہوتی ہے جو تو اس کے لیے میں نے اس کو جو فروض ہے وہ دیتی ہوں گھر سے تو اس کے بعد جی یہاں پہ ہم جا رہے ہیں بچوں کو چھوڑنے کے لیے سکول تو بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد جانا ہے ہم نے ایک جگہ پہ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج کا جو ویدر ہے آج کا موسم ایک دن میں جو ہے وہ ماشاءاللہ چار ویدر تھے چینج ہوئے تو سب سے پہلے جب ہم صبح اٹھے ہیں تو بہت پیاری دوپ نکلی تھی تو دوپ جو ہے وہ اس طرح لگ رہا تھا کہ آج بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی ہوگی لیکن یہ ہے کہ موسم آج تو بہت ہی کمال کا تھا بہت ہی پیارا تھا تو جب ہم بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہے تھے تو اس دوران جو ہے وہ آپ کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنے گہرے بادل اور اتنے کالے بادل ہو گئے تھے کہ جیسے دوپ کا نام ہونا شاہ نہیں تو لیکن یہاں پہ جب جہاں پہ ہم نے آنا تھا بچوں کو سکول چھوڑ کے تو یہاں پہ ہم آگے تھے مارپل والی سائٹ پہ یہ سٹاک پورٹ سے آگے مارپل ہے مارپل جو ہے اس کے سائٹ جو ایک گاؤں سہی آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کے درمیان میں یہ جو ہے ایک نہر ہے یہ مانچسٹر کی جو پورے مانچسٹر میں جاتی ہے تو ان میں بوٹ وغیرہ بھی ہیں کچھ لوگوں نے یہاں پہ گھر بنائے ہیں بوٹ میں اور کچھ سام ٹائم یہ ہے کہ یہ بوٹ یہاں پہ پانی میں چلتی بھی ہیں تو اتنا پیارا ویدر تھا اتنا پیارا یہ بیو تھا تو اللہ کی قدرت پہ جو ہے وہ قربان جائیں کہ کس طرح اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے تو ہم جتنا بھی شکر ادا کر سکیں تو اللہ پاک کا وہ کم ہے تو یہاں پہ جب ہم ادھر سے نکلے ادھر دیکھیں آپ نے دیکھا کہ کوئی بارش نہیں تھی جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو ایک دان سے جو ہے وہ بارش بہت زیادہ تیز ہونا شروع ہوگی تھی تو ہر یہ تو اللہ پاک کی شان ہے تو کہیں بارش کہیں دوب اور کہیں نارمل ویتر تو بس اسی طرح ہی یہ اللہ پاک کے کرش میں ہیں تو اللہ پاک جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز ہے لیکن یہ ہے کہ انسان نہ شکر ہے کہ وہ اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کر سکتا اگر زیادہ دوب ہو گرمی ہو تو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ دوب ہے گرمی ہے اگر ٹھنڈ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں جی بہت زیادہ سردی ہے اگر بارش ہو تو ہم کہتے ہیں ہر وقت بارش جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ آج میں اللہ کی قدرت پر قربان جاؤں کیونکہ جو ہے آج ایک ہی دن میں چار ویدر تھے تو بارش بھی تھی بادل بھی تھی نارمل بھی تھا دوب بھی تھی تو بہت ہی اچھا لگا بہت ہی کہ اللہ پاک جو چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتے ہیں تو ہر اس کے بعد جی میں آگی تھی ٹون میں تو ٹون میں جو ہے میں نے جانا تھا میٹلن میں میٹلن میں جو ہے مجھے چاہیے تھے مریم کے لیے جو ہے جوگر اور اس کے اوپر جو ہے وہ جمپر تو اس کی کیونکہ سکول پہ میں ٹریپ جانی تھی تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ مجھے ماما آپ جو ہے وہ میرے لیے لے کے آنی ہے جمپر اور ساتھ اس کے جوگرز تو ہر میٹلن سے فری ہونے کے بعد جو ہے میں آگی تھی ابھی میں نے پیل سنٹر میں جانا تھا کیونکہ تو دوبارہ سے پھر بارش جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی تو اس لیے پھر میں گارہ پاپس آگی تو گارہ آنے کے بعد جی یہاں پہ میں بنا رہی تھی جو ہے پشاوری نمکین مٹن تو اس کی ریسپی تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے کہا چلیں اید آنے والی ہے تو یہ ہے کہ آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا یہ بلکل سیمپل سی ریسپی ہے تو بہت ایزی سی ریسپی ہے تو آپ یہ ہے کہ بہت مزے کی بنتی ہے تو اید پہ تو یہ بلکل بھی جو ہے ہر گھر میں بنائی جا سکتی ہے تو سب سے پہلے میں نے جو ہے پین میں جو ہے وہ آئل ایڈ کیا اور اس میں میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر کے ساتھ ہی میں نے جو مٹن ہے وہ تقریباً پائنسو گرام تھا وہ میں نے ایڈ کر کے اس کی تھوڑی سی بنائی کی ہے اور بنائی کرنے کے بعد جب اس کا کلر چینج ہو گیا تو ساتھ ہی میں نے اس میں چار سے پانچ جوے جو وہ ثابت لسن کی ہیں وہ بھی میں نے ایڈ کر دیئے تو جب وہ ایڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ زیادہ ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے پانچ سے چھے ٹوماتر اس میں ایڈ کر کے تو اس میں میں نے دم پہ رکھ دیا تھا تو اس میں جو ہے ٹوماتر جو ہے جب گل گئے تھے تھوڑے سے میں نے اس میں جو ہے پانی لگا دیا اور ساتھ اس میں میں نے تھوڑا سی کالی میچ اور نمک بھی ایڈ کر دیا تھا تو جب یہ ہے کہ وہ دم پہ اس لئے لگایا کہ گوشت تھوڑا سا گل جائے تو یہاں پہ جب گوشت جو تقریبا میرا گل گیا تھا تو یہاں پہ سالے اتنے زیادہ ایڈ نہیں کی جسٹ میں نے اس میں کالی میچ اور نمک اور ٹوماتر اور جو ہے یہ چار اور پانچ چیزوں سے یہ جو ہے گوشت میں نے بنایا ہے تو آپ یقین کریں بہت ہی اچھا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ ایت پہ ضرور بنانا ضرور اس ڈش کو آپ ٹرائی کرنا تو اس کے لئے یہاں پہ جی میں نے اس کو افسر کرنے لئے سرونگ بول میں ایڈ کروں گی اور اس کو میں گارنش کروں گی جو جو چلی ہے گرین چلی کے ساتھ اور اس کے ساتھ جنجر کے ساتھ اور فریش دنیے کے ساتھ تو یہ تھی ساری میری آج کی ویڈیو آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا بات بھولیے گا اللہ حافظ